لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اچالا ہو جائے کاشف اقبال تہلی سیمیہ ڈرسٹ کرانچی کے علاقے مجاہد کالنگی میں واقع ہے جنہا یونیورسٹی برائے خواتین کے شعبے میڈیا سٹیلیز کے طالبات نے اس ڈرسٹ کا تدریسی دورہ کی اگر کسی میں تھیلی سیمیہ مائنر کی تشخیص ہو جائے تو ضروری ہے شادی سے پہلے اپنے ساتھی کا تھیلی سیمیہ ڈرسٹ ضرور گرار دے جائے مائنر کو نبٹنے کے لیے اپنا ڈرسٹ آج ہی نہیں کرتا لی جائے گا 50 سیکنڈ میں آپ پر زیادہ ملے گا اور ہم آپ سے کوئی ایسا نہیں چاہتے بکوز آج کے بچے کرنے کی مائنر ہیں اگر اللہ نہ کرے آپ پر سے کوئی مائنر نہیں کر آئے دو شیئے دیو مائنر سے کہ یا رشتہ آئے تو مہرمانی کر کے اس کی تشخیص ہو جائے اور یہاں لے آنا ہم انہیں بتا رہی چاہیے کہ انہیں تشخیص ہو جائے کاشف اکبال تھلیسیمیا ٹرس کے بانی محمد اکبال اور ان کی اہلیہ دونوں ہی تھلیسیمیا مائنر ہیں چنانچہ ان کا بیٹا محمد کاشف تھلیسیمیا میجر کا شکار ہوا اور سولہ سال کی عمر میں انتقال کے بعد محمد اکبال نے اس ٹرس کو قائم کیا محمد شڑیسیمیا ہے یہ کاشف کی اپلے سے پاتچھ ہی منہ پیلی کی تشکیری ہے کاشف اپنی سوسیمیا میں پیدا ہوا جب میں بائیس سال کروں میں بچھلیسیمیا مائنر ہوں میری باہیپ بچھلیسیمیا مائنر بچھلیسیمیا میں مائنر خود کوئی بیماری نہیں ہے لیکن میں تھرٹی ایڈ بوتل میں بلرد کے چکے اس کا مطلب میں مرض کو نہیں بڑھایا پاکستان میں چھ ہزار سے زائد بچے تھیلی سیمیہ کے مرس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے چھ سے آٹھ ماہ کے اندر یا کبھی آٹھ سے دس سال میں بچوں میں اس مرس کی تشخیص ہوتی ہے جس کے بعد تاہیات انہیں پون کی منتقلی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اس مرس کے شکار بچوں کو پون میں موجود صرف خلیات ہی منتقل کیے جاتے ہیں جس کے باعث فولات چونکہ بڑھ جاتا ہے اسے کم کرنے کے لئے بھی عدویات فراہم کی جاتی ہے اس ٹرس میں لوگ آ کر اپنے خون کا معینہ بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ جان سکے کہ کہیں وہ تھیلی سیمیہ مائنر کا شکار تو نہیں ہے کاشف اقبال تھیلی سیمیہ ٹرس میں خون کے معینے کی جدید مشینیں بھی ہیں جو چھپن سیکنڈ میں تھیلی سیمیہ مائنر کی تشخیص کر سکتی ہیں تھیلی سیمیہ مائنر کوئی بیماری نہیں لیکن اگر تھیلی سیمیہ مائنر کے شکار افراد شادی کر لی تو پیدا ہونے والی اولاد میں تھیلی سیمیہ میجر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹرس کی اپنی فامیسی بچوں کو کم قیمت پر عقبیات فراہم کرتی ہیں جن میں بالخصوص آئرن ٹیبلٹس شامل ہیں کاشف اقبال تھیلی سیمیہ ٹرس میں تین ہزار سے دائی بچے ریجسٹرڈ ہیں جو خون کی منتقلی کے لیے وہاں آتے ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق دیلی علاقوں سے ہے اسی مقصد کے تحت بچوں کے لیے نرسلی بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ بچے بلڈ ٹرانس فیوجن کے عمل کو بخشی کروائیں بچوں کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم کی فراہمی بھی اس ٹرس کا خاصہ ہے یہاں خون کے بندوبست کرنے اور اس کو مانیج کرنے کے لیے باشاؤں اور متحرک عملہ بھی موجود ہیں میشل ہمارے پاس آتے ہیں تو دائیٹ باتیں ان کو کچھ اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ جس بچے کو لائے اس کے ساتھ ان کا آگے کا سفر کیسا جائے گا اور ہمارے ساتھ کیسا گھتے گا ہم سارا پورا بیجڈ کراتے ہیں کچھ درے ہوئے ہوتے ہیں کچھ خوص دہ ہوتے ہیں کوس کو ہیزی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے تو ککھتے ہیں ہم انہیں پورا سارا دکھاتے ہیں بچوں سے جو ضرور پہلے سے بچے آرہ رہے ہیں پیشنٹ کے ملواتے ہیں پیشن سے ملواتے ہیں پیشن سے ملواتے ہیں تاکہ کچھ اس بیماری کے نویت صمجھ جائے اور اس کی ساری زندگی کا سلسل ہے یہ ایک جنگی بات ہے کہ آج بچے کو بلڈ لگیا تو پھر اس کے بیماری ٹھیک ہو جائے گی ان کا دیماغ تیار کرتے ہیں ابھی آنے والے سالوں کے لئے اس بچے کو آنے والے سالوں میں کیا پچھتے ہیں بقایدہ کانسلی ہے اور اس طریقے سے ہی جب پیرنٹس ہر وزیٹ پر آتے ہیں ہمارے پار تو ہم ان کی پوپر کانسلٹ ہم نے ان کی رکھی نی ہے ان کے ساتھ ایک سیشن کرتے ہیں جس میں ان کو بقایدہ پڑھاتے ہیں کہ آپ دونوں تلسیمیہ مانر ہیں اس لئے آپ کا بچہ تلسیمیہ میجر کا پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو کس طریقے سے تلسیمیہ سے بچانا ہے اس لئے ہم ساتھ ساتھ ان کو اس لئے تیار کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سب کا تلسیمیہ 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 کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بقایدہ ان کے ساتھ بیٹھنا پر تلسیمیہ ہوتے ہیں نیا دوستانہ محول میں آنے والے بچوں کو مفت کھانا بھی کھلایا جاتا ہے تبید بگرتی جاتی ہے اور سکین بڑھتا جاتا ہے ان کا لیور بڑھتا جاتا ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ان کو بلڈ ٹائم ٹو ٹائم میں الٹرساونٹ سمیت دیگر مشینیت تلسیمیہ کی شکار بچوں کے لئے بہت ضروری ہے اس مرز کے شکار بچوں کے لئے خون ایک قیمتی مطا ہے دیسٹرس کا ساتھی بلڈ پینک بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے دیسٹرس کو سمجھنے سال کے بارہ مہینے ہمارے پاس رہتی ہے جس میں ہم پیرنس کو بھی توڑھ سے تیار کرتے ہیں کہ ہمیں دونرز لائیں لیکن فورس نہیں کرتے ہیں لیکن کچھارے پیرنس کو بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے رسطہ دار ان کا فون نہیں اٹھاتے ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم سب بلڈ نہ مانگے ہیں تو کچھارے ویسے پریشان ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ کہ کب پوری نہیں ہوگا دے ہیں تیلی سیمیہ میجر کے بچے کو ان کے عزیز و اقارب کا خون لینے سے اجتناب برتنا چاہیے کیونکہ ان میں تیلی سیمیہ مائنر ہونے کے امکانات زیادہ مہدی ہیں خون صحت من افراد سے لیا جاتا ہے تاکہ بچے خون کی متقلی کے باعث کسی اور مرز کا شکار نہ ہو سکیں حفظان صحت کے اصولوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے خون کو تھنڈے محور میں مکمل ہائی جہرک طریقے سے رکھا جاتا ہے تیلی سیمیہ کی شکار بچے اپنے ہم عمر بچوں سے قدمے کم اور صحت میں کمزور ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھی زردی مائل ہونے لگتا ہے اس ٹرس میں بچوں کے لئے خصوصی وارڈ بھی موجود ہیں جہاں بچے آرامدہ محول میں خون کی متقلی کے عمل سے گزرتے ہیں ماہر نرسز اور مشاق سٹاف کی بدولت بچوں کے لئے یہ عمل تقلیف دا ثابت نہیں ہوتا تشخیص ہونے سے پندرہ سال کی عمر تک بچوں کو عمدے میں دو سے تین بار بلٹ لگوانے آنا پڑتا ہے جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے جو پندرہ دن میں ایک بار خون چڑھانے پر محیط ہو جاتی ہے والدین یا صحت پرست کو بھی اتنی ہی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جتنی بچے خود برداشت کر رہے ہوتے ہیں نیکن ماہیرین افراد کی تین ہونے کی وجہ سے خون کی منتقلی ایک دوستانہ محل میں کی جا رہی ہوتی ہے اس ادارے کا نظم الین ہر رنگ نسل ذات سے بالا در مبر انسانوں کی خدمت کرنا ہے اسی مقصد کے تحت محمد اقبال نے ایمبولنس سرویز بھی متعارف کروائی ہے جو مختلف میڈیکل کیمس میں لے جائی جاتی ہے یہ ایمبولنس تمام زوری مشینوں اور سہولیات سے آراستہ ہیں کاشف اقبال تھیلیسیمیا ٹرس کے باری محمد اقبال کا اس ادارے کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے تھیلیسیمیا سے متاثر بچوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے کیونکہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام روز ہوگی ہیں موسیقی موسیقی